موسیقی الحمدللہ وصلاة والسلام علیہ رسول اللہ وعلى آلہ وآلہ 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 ناظرین احترام ائمہ کے پسندیدہ پروگرام میں آپ کا دل سے استقبال ہے ناظرین اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہوں تابعین ہوں یا تبا تابعین یا اماماندین یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کو اتنی ہی زیادہ حدیثیں ملیں گی یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی بہت قریب رہے اور اس کو بہت زیادہ حدیثیں یاد نہ ہو معلوم نہ ہو یا کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جو دور والے کو معلوم ہو گیا اور قریب والے کو نہیں ہوا وجہ اس کی یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعد کہتے تعلیم دیتے احادیث ارشاد فرماتے جو صحابہ اکرام اس وقت موجود رہتے وہ سن لیتے یاد رکھتے ان کی ذمہ داری تھی فَلْيُبَلِّغُ الشَّهِدُ الْغَائِبِ بَلِّغُ عَنِّي بَلُوَایَا جو آپ کو معلوم ہے وہ دوسروں کو بتائیے اب ایک مجلس میں آپ نے ایک مسئلہ بتلایا دوسری مجلس ہوئی اس میں آپ نے ایک دوسرا مسئلہ بتلایا پہلی مجلس میں ایک صاحب حاضر تھے دوسری مجلس میں حاضر نہیں تھے سوال بدل جانے سے جواب بدل جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا آپ نے اس کا جواب دیا صحابی نے اس کو یاد رکھا اب پھر ایک دو دن کے بعد یا اسی دن کسی دوسرے آدمی نے سوال کیا لیکن سوال میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی تو ظاہر ہے کہ جواب میں بھی تھوڑی تبدیلی ہو جائے گی تو کبھی کبھی ناسق و منصوق کا بھی معملہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی سوال کے بدل جانے کی بھی وجہ رہتی ہے اب وہ صحابی جنہوں نے پہلے بار حدیث سنی تھی وہ تو وہ روایت کر رہے ہیں دوسرے صحابی جنہوں نے دوسری بات سنی ہے وہ روایت کر رہے ہیں سننے والے کو لگ رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ دونوں باتیں یہاں پس میں میل نہیں کھا رہی ہیں تو جو کم علم لوگ ہیں وہ یہاں سے بدگمانی کی طرف چلے جاتے ہیں احادیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں لیکن علماء اکرام جو اپنی زندگیاں لگاتے ہیں حدیث کے سیکھنے جاننے اور سمجھنے میں ان کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ان کے سامنے وہ حدیث اتنے انداز سے اور اتنی سندوں سے آئی رہتی ہے کہ ایک صحابی یا ایک راوی اس کو مختصراً بیان کرتا ہے تو اس کے سمجھنے میں ڈفکلٹی ہو رہی ہے لیکن دوسری سندوں سے دوسرے راوی جب بیان کرتے ہیں تو اس کو پوری تفصیل سے بیان کرتے ہیں تو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے تو ایک صحابی نے ایک بات بیان کی دوسرے صحابی نے دوسری بیان کی کبھی کبھی یہ آپس میں ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی تو لوگ ترہ ترہ کی باتیں بناتے ہیں امامہ نے دین کے پاس بھی ایسی جب حدیث پہنچتی ہے تو کسی کو کوئی پہنچی اس نے اس کے مطابق فتوہ دے دیا دوسرے کو دوسری پہنچی دوسرے کو اس کے مطابق فتوہ دے دیا یہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں تو ہم نے یہ بھی مطلع ہے تھا کہ کسی کے پاس احادیث کا کم ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کم علم ہے اس کے پاس علم نہیں ہے یا علم شریعت معمولی جانتا ہے وہ یہ غلط بات ہے اور ہم نے مثال کے طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا واقع ذکر کہتا دربار ابو بکر صدیق میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حاضر ہوئی اور مقدمہ رکھا اپنا خلیفہ رسول مجھے اپنے باپ کی میراز چاہیے فضق کا باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے فرمایا خاتون جنت آپ کا مطالبہ تو ٹھیک ہے ہر بچے کو اس کے باپ کی میراز ملتی ہے آپ کو بھی ملنی چاہیے لیکن میں دے نہیں سکتا آپ کو کیوں نہیں دے سکتے جب آپ مان رہے ہیں کہ دینا چاہیے ہر بچہ حقدار ہے اپنے باپ کی میراز کا تو کیا میں اپنے باپ کی بیٹی نہیں ہوں آپ یقیناً اپنے باپ کی بیٹی ہیں ان کی چہیتی ہے ان کی پیاری ہیں خاتون جنت ہیں آپ کے بڑے فضائل ہیں لیکن دے اس لیے نہیں سکتا کہ جس باپ کی میراز لینے کے لیے آپ آئی ہیں اسی باپ نے یہ فرمایا ہے نحنو معاشر الانبیاء لا نورس ما ترکنا ہو صدقہ ہم انبیاء کرام کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کسی کو یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کو اپنے بات اپنے مال کا وارث نہیں بناتے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا مال میں پھر یہ مال کہاں جائے گا یہ مال بیت المال کا حصہ ہے بیت المال میں رہے گا اور یہ امت کے لیے صدقہ ہے امت کے کام آئے گا غریب ہوں مسکین ہوں یتیم ہوں بہو ان کے کام آئے گا چونکہ آپ ان کی وارث ہیں اور حق لیقی وارث ہیں تو آپ نے جو قانون بیان فرمایا اور ہم نے سنا ہے لہذا ہم آپ کو یہ باغ نہیں دے سکتے ہیں اللہ اکبر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب حدیث رسول سنی تو فوراں دربار سے نکلی اور سیدھ ہی گھر چلی گئی نہ تو حجت کی نہ بحث کی نہ حضرت عبو بکر صدیق سے یہ کہا ہم نے تو سنانی آج تک ہم تو آپ کے گھر کے فرد ہیں آپ کی بیٹی ہیں ہمیشہ سے آپ کے زیر تربیت رہے ہیں ہم نے تو آج تک نہیں سنا آپ کیسے بتا رہے ہیں کہا ایسا نہیں کہا یہ بھی نہیں کہا کہ آپ صحابی ہیں تو ہمارے شوہر بھی تو صحابی ہیں علی بن عبی طالب انہوں نے بھی نہیں سنا کہا ایسا نہیں کہا یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کی بات مان لیں گے لیکن کوئی گواہ میں پیش کریں آؤ کوئی اور آدمی کہا ایسا نہیں کہا ایسا کیسے کہہ سکتے تھے انہیں ایک تھی دیندار تھی پھر رسول اکرم کی جگر گوشا بطول تھی حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست تھے زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ ہیں کسی اور کے لیے نہیں ابو کر صدیق کے لیے آیا ہے یہ فضائل ان کی صداقت اور ان کا لقب صدیق کیسے وہ یہ جرت کر سکتے تھیں کہ اس طرح کے کوئی سوال اٹھائیں نہیں اٹھایا نہیں کہا تو میں کیا بتلا رہا تھا حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث جو مسان عید میں موجود ہیں اور مثال کے دور میں مصنعت امام احمد ابن حنبل میں اب تو لوگوں نے الگ سے بھی چھاب دیئے مصنعت ابو کر صدیق اس میں آپ حدیث دیکھ لیجیے بہت تھوڑی حدیث ہیں دیگر صاحب اکرام کے مقابلے میں حضرت اعناس ہے حضرت اعناس ہے حضرت اعناس ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہے ان حضرات کے مقابلے میں حالانکہ یہ لوگ عمر میں ان سے بہت چھوٹے بہت بعد میں انہوں نے اللہ کے رسول کی صحت اختیار کیا تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصند میں حدیثیں کم ہیں وجہ اس کی اور بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو موقع کم ملا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص حضرت ابن عباس ان حضرات نے اپنی زندگی کو علم کے لیے وفق کیا تھا کوئی اور تجارتیں نہیں کیوں لیکن حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بعد خلافت کے معاملے میں اتنے الجھے اور اتنی دشواریوں پریشانیوں سے نبردازمہ رہے کہ ان کو علم سکھانے کے لیے بیٹھنا لوگوں کا ان کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے یا حدیث پوچھنے کے لیے آنا موقعی نہیں کلا لیکن انہ حضرات کو حضرت ابو کر صدیق کے بعد کافی زمانے بعد تک اللہ رب العزت نے عمر بھی ان کو دی موقع بھی دیا تو انہوں نے دوسرے صحابہ کرام سے آدیث اخذ کی ان کو یاد رکھا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی آدیث کا کم ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ علم میں کم ہے اس کے اسباب اور بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں وہ جس جگہ پر تھے وہاں کے لوگوں پر زیادہ اعتبار نہیں کرتے تھے اس لیے ان کے یہاں حدیث کا چلن کم ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث کو مانتے نہیں تھے یا حدیث کے خلاف فتوے دیتے تھے یہ بدگمانی کسی بھی مسلمان کے دل میں کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے پیدا نہیں ہونا چاہیے اور جو آدمی اس طرح کی بدگمانی پالتا ہے جاہل ہے حقیقت سے نواقف ہے اس کو فوراً توبہ کرنا چاہیے اور امام وقت امام آزم مسلمانوں کے امام فقیح کے بارے میں ایسی سوچ رکھنے پر اللہ حربالعزت کے دربارے بھی توبہ کرنا چاہیے آئیے ہم آپ کو صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ بتلاتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اول اور دوم درجہ کے صحابہ کرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدا سے تھے مکہ سے لے کر مدینہ تک اور آخر تک رسول اکرم کے لیکن آپ دیکھئے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اکثر محدثین کرام نے یہ حدیث بہن فرمائی اور صحیح حدیث جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک دن آپ کے دربار میں ایک خاتون بڑی خاتون تشریف لائیں اور پوچھا کہ میراس میں میرا حصہ کتنا ہے میرے پوتے یا پوتے کی میراس میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر تک سوچتے رہے پھر اس کے بعد فرمایا مَا عَجِدُوا لَكِ فِي كِتَعَبِ اللَّهِ مِنْ شَيْنُ اللہ کی کتاب میں میں تمہارا کوئی حصہ میراس میں نہیں پاتا اور ایسے ہی رسول اکرم کی سنت میں بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ تمہارا کوئی حصہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے ہاں میں پوچھوں گا دیگر صحابہ اکرام سے اس سلسلے میں معلومات لوں گا سوال کروں گا اگر تمہارا حصہ نکلا تو تمہیں دلوائے جائے گا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے پوچھا حضرت مغیرہ بن شعبہ اور محمد بن مسلمہ ایک اور صحابی کا تذکرہ بھی بعض مہدیسی نہیں کیا ان حضرات نے آ کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ جدہ کا اللہ کے رسول نے چھٹا حصہ بتلایا میراس میں چھٹا حصہ دادی کا بنتا ہے محمد بن مسلمہ اور مغیرہ بن شعبہ اور ایک دوسرے صحابی جن کا ذکرہ ہے آپ ذرا اس اعتبار سے دیکھیں حضرت مغیرہ بن شعبہ کون ہے محمد بن مسلمہ کون ہے بہت بعد میں مسلمان ہونے والے لوگ ہیں کوئی حضرت مغیرہ صدیق درجہ مرتبے کو پہنچتا ہے کیا کوئی نہیں پہنچتا لیکن آپ دیکھئیے رسول اکرم کے ساتھ ابتداء سے انتہا تک رہنے والا خلیفہ اول درجہ کا مسلمان وہ نہیں جانتا مسئلہ کہ جدہ کا میراث میں حصہ کتنا ہے اور ان سے بہت کم درجہ کے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جدہ کو چھٹا حصہ دلوا ہے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کی بات سن کر اس خاتون کو بلایا اور ان سے کہا کہ تمہارا چھٹا حصہ ہے تمہارے پوتے کی میراث میں ناظرین کیا پتا چلا اس سے پتا چلا کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی حدیث کسی کو نہ پہنچی ہو حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی میراث میں چھٹا حصہ ہے اور ان سے کم درجے کے اور کم مدت رسول اکرم کی خدمت میں رہنے والے مغیرہ ابن شعبہ اور محمد ابن مسلمہ ان کو یہ حدیث پہنچ گئی تو جب ہم یہ کہتے ہیں کبھی کسی مسئلے کے تعلق سے کسی امام کا کوئی فتوہ کسی صحیح حدیث کے خلاف ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے امام صاحب کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو تو بعض لوگ ناک بھویں چڑھاتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے امام صاحب تو اتنے قریب تھے امام صاحب تو سنسی میں پیدا ہوئے تھے امام صاحب تو امام آزم ہے امام صاحب تو عمر میں سب سے بڑے امام صاحب کا زمانہ تو رسول اکرم کے زمانے سے بہت قریب ہے امام صاحب تو تابعی تھے اتنی ساری باتیں رکھ کر فضول میں بحث کر رہے ہیں تو امام صاحب کی شخصیت تو بعد کی ہے یہاں دیکھیں نا حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے درجے کو ان کے مرتبے کو ان کے اولیت کو اور ان کے رسول اکرم کے ساتھ صبح شام گزارنے کو کوئی پہنچ سکتا کیا اس کے بوجود ان کو یہ حدیث نہیں پہنچ جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور محمد ابن مسلمہ کو پہنچ گئی ہیں تو یہ ممکن ہے ایسے ہی امام آنی دین کا معاملہ ہے ان کی عزت ان کا احترام اسی بات میں ہے کہ ہم یہ مانے کہ حدیث صحیح سری کے خلاف کسی امام کا فتوہ اس بنیاد پر ہے کہ ان کو وہ حدیث نہیں پہنچی تھی یا اس بنیاد پر ہے کہ پہنچی تھی لیکن صحیح سند سے نہیں پہنچی یا اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اس کو منسوخ مانا تھا یا اس بنیاد پر یہ معنی نہیں سمجھا جو دوسرے لوگ سمجھ رہے ہیں اس بیان سے ہم کہنا کیا چاہتے ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی امام ہو حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ ہو حضرت امام شافعی ہو حضرت امام مالک رحمت اللہ ہو حضرت امام احمد بن حنبل ہو یا کوئی اور امام ہو حضرت سفیان سعوری ہو حسن بصری ہو سعید ابن المسیب ہو عبداللہ ابن المعارک ہو نخی ہو کوئی ہو یہ امام جان بوجھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ کی حدیث کے خلافت نہیں دے سکتے کوئی بھی نہیں دے سکتا کوئی بھی ایمان والا جان بوجھ کے رسول اکرم کی حدیث کی مخالفت میں اگر اس کا ایمان ہے تو فتوہ نہیں دے سکتا تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک مثال ہم نے پیش کی کہ اتنے قریب رہتے ہوئے بھی ان کو حدیث نہیں پہنچی تھی ایسی اور بھی بہت ساری مثال ہیں ایک مثال تو ہم نے محض مثال کے طور پر پیش کیا ایسے ہی آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق کا معاملہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ایک صاحب ان کے دروازے پر شکایت کرنے کے لئے گئے گئے دروازہ کھٹ کھٹایا السلام علیکم کوئی جواب نہیں السلام علیکم کوئی جواب نہیں تین بار انہوں نے اجازت چاہی جب تیسری بار کوئی جواب نہیں آیا تو واپس لوٹ گئے حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی مسئلے میں علج رہے تھے تو وہ بیچارے واپس ان کو دھیان آیا رہے کوئی دروازے پر کھٹ کھٹا رہا تھا سلام کر رہا تھا اجازت مانگ رہا تھا تو بیوی کو چھوڑا آئے دروازہ کھولا ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی آدمی ہے نہیں باہر نکلے راستے کی طرف دور ایک آدمی جاتا ہوا ان کو نظر آیا تو وہیں سے آواز لگائی انہوں نے پیچھے مرن کر دیکھا امیر آواز لگا رہے تھے ہاں میں ہی تھا تو تم نے انتظار کیوں نہیں کیا واپس کیسے جا رہے ہو کسی ضرورت کے تحت آئے تھے نا ضرورت کے تحت آئے تھا تو ضرورت پوری ہوئی نہیں واپس کیسے جا رہے ہو انتظار تو کرتے تھوڑا سا میرے نکلنے کا کب واپس اس لیے جا رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے یہ فرما ہے کہ جب تم کسی کے دروازے پر جاؤ اور اجازت مانگو ایک بار دو بار تین بار اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے آو مطلب یہ کہ وہاں کنڈی کھٹ کھٹا کے آپ زبردستی ہاتھ مار کے اس کو ڈشٹر نہ کرو ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں مشغول ہو آپ سے نہ مل چاہتا ہو اس وقت سو رہا ہو یہ وقت مناسب نہ ہو اس کے ملنے کا کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے تو آپ زبردستی اس سے ملنے کی کوشش نہ کرو یہ یہی عدب ہے یہی تہذیب ہے یہی سلیقہ ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عدب اور سلیقہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی ان سے کہا سنو جی اگر تم اس حدیث کے اوپر گواب پیش نہیں کر سکے تو جانتے ہو کیا کروں گا تمہاری پیٹ کی چمری ادھر دوں گا ان کو لکا چونکہ مسئلہ ایسا ہی تھا تو انہوں نے موقع کی مناسبت دیکھ کے ایک بات اپنی طرف سے کر لی ان کو شبا ہوا کسی صاحبی کے بارے میں بدگوانی تو نہیں ہونی چاہیے لیکن موقع کچھ ایسا تھا وہ آئے تھے اجازت مانگی تھی پھر چلے گئے تھے اب امیر المومنین یہ کہہ رہے تھے تم رکھے کیوں نہیں انتظار کیوں نہیں کیا تو شاید اس کی وجہ سے انہوں نے یہ رخ اختیار کیا اب یہ جو بیچارے آئے تھے ان کی تو حالت بڑے خراب کیا کیا جا چہرہ اتر گیا کہا ٹھیک ہے گئے تو ایک جگہ سے گزرنے لگے تو وہاں صحابہ کرم کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہا کہ کیا بات ہے چہرے پر ہوائی اڑ رہی ہیں کہاں سے آ رہے ہے ٹھیک تو کہ لگے کیا بتاؤں ایسا ایسا مسئلہ تھا امیر المومین کے پاس گیا تھا اجات مانگی نہیں ملی میں چلا آیا پھر نکلے مجھے بلایا میں نے ان کو بتلا اللہ رسول نے ایسا کہا ہے اب کہہ رہے ہیں گواہی لاؤ اور نہ تمہاری چمریوں دھیڑوں گا اب بتاؤ میں گواہی کہاں سے لاؤں تو انہوں نے کہا اس میں پریشان ہونک کیا بات مسئلہ اللہ کے رسول نے ہمارے حساب نے بیان فرمایا تاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑا اس سے کیا پتہ چلا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باوجود اس درجے اور مرتبے کے خلیفت المسلمین امیر المومنین ہونے کے وہ مسئلہ نہیں جانتے تھے جو دیگر ان سے بہت کم درجے کے لوگ جانتے تھے تو بہت بڑے درجے کے ہونے یہ نہیں کہ ساری بات جانتا ہے ناظرین یہاں پر ہم اپنے اس پروگرام کے اختتام کو پہنچتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ مسئلہ ابھی جاری ہے سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے تب تک اللہ حافظ